دوستو آج ہم جو بات کرنے والے ہیں وہ ہے داد خاج خجلی کو جڑ سے ختم کرنے والے ایسے دو پاورفل کریم کے بارے میں جن کا اگر کوئی وقت استعمال کرتا ہے تو اس کا جو داد خاج خجلی کے شمس ہے وہ پوری طرح سے ایک ہفتے میں ختم ہو جاتی ہے اور اہ دونوں کریم سب سے زیادہ ڈاکٹر دوارہ دی جانے والی کریم ہے اگر کوئی داد خاج خجلی کا پیسن جاتا ہے تو یہ دونوں کریم کس نام سے آتی ہے آپ کو اس میں کیا کیا کمپوزشن دیکھنوں کو مل سکتا ہے تطہہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے اور اس کریم کا استعمال کرنے کے بعد کیا کیا سائے ڈفٹ دیکھنوں کو مل سکتا ہے اور ان دونوں کریم کا پرائز کیا ہے تو دوستو سبھی جان کر اس ویڈیو میں ملی گی تو ویڈیو کو لاشتر جرس سے آپ کو پوری جان کریں مل جائے اور آپ اگر میرے چین پر نہیں آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا تاکہ اسی طرح کا نیا نیا ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے تو دوستو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ جو داد خاج خجلی کی شمسہ ہے اس میں آپ کو فریز کیا رکھنا چاہیے کیونکہ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر آپ جتنا بھی کریم کا استعمال کر لے بٹ اگر آپ خان پان کا فریز نہیں کریں گے تو آپ کا جو داد خاج خجلی وہ کبھی ختم نہیں ہوگا تو دوستو سب سے پہلے یہ نیام کو ہمیشہ یاد رکھیں نام تتہ گیلے کپڑے نہ پہنے ارثات بھگا ہوا کپڑے یا پھر جو نرم کپڑا ہے اس کو نہ پہنے رو جانا نہانے کے بعد صاف سترہ کپڑے پہنے یعنی آپ ہمیشہ نہانے کے بعد صاف تتہ سکا ہوا کپڑے پہنے اپنا ٹوویل یعنی اپنا جو تولیہ ہے اس کو ہمیشہ دوسروں کے ساتھ شیئر نہ کریں باہر کا فاشٹ فود تتہ کھٹا میٹا کھانے سے پریز کریں فاشٹ فود جیسے ٹکی ہو گئے پراتے ہو گئے سموسہ ویگنی آدیس کھا رہے ہو تو اس کو پریز رکھیں گے تو یہ جو داد خاج خجلی کی شمسہ ہے وہ جلد ختم ہو جاتی ہے دوستو پانچوہ جو ہے وہ ہے ہائزن مینٹین ارثت آپ کو شاف صفائی کا دھیان رکھنا ہے یہ اگر پانچو نیام کو اپناتے ہیں تو یہ جو داد خاج خجلی کی شمسہ ہے وہ جلد سے ختم ہو جاتی ہے دوستو چلو آپ بات کرتے ہیں وہ دونوں کریم کے بارے میں تو سب سے پہلے نمبر پہ جو ہے وہ ہے بی ٹیکس کریم بی ٹیکس ایک بہت ہی بہترین کریم ہے اس میں آپ کو دراز داد گجکرن خاج خجلی نائٹھے کھاوڑے فارٹ چمڈی کا چیرہ اور اگزیما کے لیے یہ بہت ہی اپیوگی ہے ارثت مانے تو آپ کو اگر بہت ہوئی دنوں سے آپ کو اگزیما داد چھلکانی یا پھر آپ کو کسی بھی پرکار کے شریر میں ہمیشہ خجلاتے رہتا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ ایک بہت اہم حصہ ہے اس کی پرائز کی بات کر لیں تو مولی آپ کو تیس روپیہ میں چودہ گرام کا ایک کریم مل جاتا ہے جو کی میرے خیال سے دنیا کا سب سے سستہ اور آج کل کے زمانے میں سب سے زیادہ بکنے والا یہ کریم ہے دوستو دو نمبر کی بات کریں تو وہ ہے ایرنگ گارڈ اس میں کمپوزیشن کی بات کر لیں تو اس میں آپ کو مائی کوناجول نائٹر 2% نیو مائسن سالفیڈ 0.50% کولورو کرسول آئی پی 0.10% مل کر یہ کریم بنا ہے اس کریم کے امار پی کی بات کریں تو 12 گرام کا یہ کریم ہے اور اس کا پرائز ہے 81 روپیہ دوستو اس کریم کے سپیسائل یوجیس کی بات کریں تو اس میں آپ کو مان کے چلیے ایکزیما ہو گیا چلکانی ہو گیا داد ہو گیا خاج کھجلی ہو گیا کہیں کہ شریع میں کہیں کسی بھی پرکار کا گھاؤ فسرہ ہو گیا تو یہ ایک بہت ہی اہم اس کا رول رہتا ہے دوستو اس کریم کی یوجیس کی بات کریں تو رات کو سو تیس میں اس کریم کا استعمال کرنا چاہیے تو دوستو یہی تھا دو بیشت داد خاج کھجلی کی کریم کے بارے میں جانکاری تو دوستو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس کو صحیح دوا کے بارے میں جانکاری ملے ویڈیو اگر اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب لائک اور ایک پیارا سا کومنٹ کر کے بتا دینا کہ یہ دونوں کریم آپ کے لئے کتنا ہیل فول ہے